وائلنٹ اینڈ ڈے یعنی چودہ فروی کا دن جسے محبت کرنے والوں کا عالمی دن بھی کہا جاتا ہے اس روز شادی شدہ اور غیر شادی شدہ لوگ پھول اور تحائف دے کر اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں وائلنٹ اینڈ ڈے کو مغربی اور سیگنم مالک میں بقیدہ ایک تہوار کی طور پر منایا جاتا ہے اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مغربی مالک میں نئے سال اور کرسمس کے بعد سب سے زیادہ منایا جانے والا تہوار یہی ہے میڈیا کی بہت زیادہ اشتہار بازی اور پروگرامز کی وجہ سے پاکستان میں بھی ایک زشتہ چند سالوں میں مقبولیت حاصل ہو رہی ہے یہی بجا ہے کہ طلبہ طلبہ تقریبا ہر کالی یونیورسٹی گلی بزاروں میں اور دوسری پبلک جگہوں پر بے ہیائی کی حدیں پار کرتے اور ایک دوسرے کو پرپوز کرتے نظر آتے ہیں افسوس کام کام یہ ہے کہ ٹی وی چینلز اس معاملے میں لوگوں کو اگاہی دینے کی بجائے اس تہوار کو بقیدہ بڑھاوا دینے میں مصروف ہیں اس کے علاوہ چند نام نہاد ازاد خیال بھی اس تہوار کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں فرنڈز کیا آپ جانتے ہیں کہ ویلنٹین ڈے کی اصل تاریخ اور حقیقت کیا ہے اس کو کیوں منایا جاتا ہے اور اس کو منانے کے پیچھے کیا وجوہات پشیدہ ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی روکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل گلوبل سپیک سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اور انفرمیٹر ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اللہ تعالی نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بیجے کیونکہ دنیا ایسے مشرق اور کافر لوگوں سے بر چکی تھی جو کہ سورج چاند اور آگ جیسی چیزوں کی پرستش کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تیسری صدی اسوی میں ملک روم میں اس وقت سپر پاور تھا جس پر کالاڈیس ٹو نامی بادشاہ کی حکومت تھی یہ بدھ پرست قوم تھی جس نے بہت سے خدا بنا رکھے تھے ہر سال فروری کی پندرہ تری کو لیپوکل کے نام سے ایک تہوار بنایا جاتا تھا اور لیوپس نامی بدھ کی پوجہ کی جاتی تھی تاکہ وہ خوش ہو کر ان کی سلطنت کو بدروہوں سے پا کر دے اور انہیں صحت اور ذرخیزی عطا کرے اس موقع پر بقیدہ ایک قرآن دازی کی جاتی تھی جس میں ایک بڑے ڈبے میں تمام نام مہرم کماری لڑکیوں کے نام ڈالے جاتے تھے اور ایک نام مہرم کمارا لڑکا ایک نام منتخب کرتا تھا جس لڑکی کا نام نکل آتا اس لڑکے کو ایک سال یعنی اگلے سال کی پندرہ تاریخ تک بغیر شادی کے جنسی تعلقات قیم رکھنا پڑتے تھے بعد میں اس تہوار کا نام فیبریا لکھا گیا جس سے فربی مہینے کا نام نکالا گیا روم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ایک عیسائی پادری سینٹ ویللٹائن تھے جس نے اس بےہیائی کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو سرعام اس بےہیائی سے بچانے کے لیے شادیاں کروانا شروع کر دیں کیلڈرز فتوحات کر کے روم کی مزید طاقتوار اور عظیم ریاست بنانا چاہتا تھا مگر جب جنگ کے لیے برتی شروع کی تو بہت کم لوگ شامل ہوئے اور اکثری اتنے نا شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی کلارڈیس کی اس بات کی بڑی تشویش لاحق ہوئی اور اس نے تحقیق شروع کرنے کا حکم دیا تو پھر پتا چلا کہ بہت سارے نوجوان لڑکے شادیاں کر چکے ہیں اور اپنی شادی شدہ زندگی کو تر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کا سارا دیان جنگوں سے ہٹ کر ان کی بیوی بچوں کی طرف مرکوز ہوگ چکا ہے اس پر کلارڈیس نے فرمان جاری کیا کہ آئندہ سے حکومت میں کوئی شادی نہیں کرے گا ورنہ اسے سخت سزا دی جائے گی اور اس قانون کو بنا دیا گیا مگر سینرڈ ویلٹین حکومت کے اس فرمان کی مخالفت کر کے چوری چھپے نوجوانوں کی شادیاں کرواتا رہا جب کلارڈیس کو اس کی خبر ہوئی تو نہیت گزبناک ہوا اور ویلٹین کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنے کا حکم دی دیا اس قید کے دوران سینرڈ ویلٹین کی ملاقات کلارڈیس کی بیٹی جولیا سے ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے جولیا رزانہ ایک لاب کا پھول لے کر اس سے ملنے آتی تھی جب اس کی خبر کلارڈیس تک پہنچی تو اس نے ویلٹین سے ملاقات کر کے ایک شرط رکھی کہ تم رومی مذہب کو چھوڑ کر بدھ پرستی کو اپنا لو ورنہ تمہارا سر کلم کر دیا جائے گا مگر ویلٹین نے انکارک پر اس نے چودہ فروری کو فانسی دے دی گئی مگر اپنی فانسی سے قبل اس نے جولیا کے نام ایک خط لکھا جس کے الفاظ یہ تھے فرام یور ویلٹین اس مناسبت سے ویلٹین یعنی سینٹ ویلٹین کا دن منعاج جانے لگا باروی سدویں اسوی تک اس واقعے پر پوری خموشی رہی جس کے بعد چند ساتشی دماغوں نے سینٹ ویلٹین یعنی پادری کے نام کا لیبل لگایا اور اس کو پوری دنیا میں مطارف کروا دیا تاکہ اسے ایک مذہبی رنگ دے کر لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی جا سکیں اور زیادہ سے زیادہ توجہ حاصل کی جائے یورم کے بعد ایشیای ممالک خصوصا اسلامی ممالک میں میڈیا کے ذریعے اس کو مطارف کروایا گیا جس کے پسے پردہ اور اوزائیں پشیدہ تھے ایک تو نوجوان نسل میں بے ہیائی اور لیبرلیزم کا فروغ دینا اور دوسرا اس دن کی مناسبت سے فروخت ہونے والی مصنوات یعنی چاکلٹ، گفت، پھول، جولری کی بدولت اپنے کاروبار کو بڑھاوا دینا تھا جس میں وہ کافی حد تک کامجاب ہو چکے ہیں اور آپ یقیناً اچھے سے جانتے ہیں کہ ان کا بزنس آن کامپنیوں کے مالک کون لوگ ہیں اس مغربی تہوار کی بدولت ہر سال زنا کے واقعات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ فہاشی اور ایرانی نے جنم لے لیا ہے یہ سچ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کے اندر فطرتی طور پر محبت کا جذبہ رکھا ہے اور اگر کوئی شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک دن ہی مقصود کیوں کیا اس کا اظہار باقی دنوں میں کرنا ضروری نہیں ہے اب آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ویلنٹینڈین کو منایا جانا چاہیے یا نہیں تو کمنٹ باکس کے اندر ہمیں کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا تاکہ اس طرح کی مزید اور انفرمیٹیو ویڈیوز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں اور چودہ فروی کو خاص کر اپنے بچوں بیٹیوں کو دیان رکھیں تاکہ وہ کسی کی بھی ایسی غیر فطری فیلک میں شامل نہ ہوں کہ جو ہمارے اسلام کے منافی ہو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد موسیقی 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 موسیقی